شروع اللہ کے نام سے آج ہے سیمنٹی فائیو ہارڈ چیلنج کا ستروں دن مطلب ستر دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج الحمدللہ اور آج سب اٹھ کر سب سے پہلے تو میں نے بانی پیا موہت ہویا اور دلیہ کا ناشتہ کیا اور اکیڈمک موٹ ہے آج جو کہ ہم نے ٹینٹ کرنا ہے فرسٹ ڈے جو کہ باگ تورک مارف انٹرنیشنل ترکیس سکول کی جانب سے مناقض کیا گیا ہے تمام سپورٹس ٹیچرز کے لیے اور یہ ہو رہا ہے بوئیز مین کیمپس رائیوینڈ روڈ لاہور میں اور یہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز کی بہت کچھ سیکھنے کو ملا پیچھے یہ جو شخص ٹریننگ کر رہے ہیں ایکٹریل کر رہے ہیں جو کہ میں نے بھی کی لنچ میں تو میں لے کر گیا تھا اپنے لیے چار ایگز چار انڈے اور ساتھ میں دلیا بٹ وہاں پر مجھے چاول اور چکن چاومین ملا تھا بٹ وہ میں نے نہیں کھایا پھر اور آج کے دن ہی بارش ہوئی اور موسم گارڈن گارڈن اور دل سہانہ ہو گیا مطلب دل گارڈن گارڈن اور موسم سہانہ ہو گیا تھا اور یہاں پر پورے پاکستان سے لڑکے اور لڑکیاں ٹرینرز آئے تھے جو کہ سپورٹس سے ریلیٹڈ تھے اور ڈیفرنٹ سپورٹس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے یہ جو میرے ساتھ جینز اور وائل شرٹ میں کھڑے ہیں یہ ہیں مسٹر دانش جو کہ ملتان سے سپیشل یہاں پر آئے ہیں کیڈمیک موٹ لینے کے لیے جب گھر پہنچا تو میں بہت زیادہ ٹائر تھا ٹینر میں دو قسم کی مرگی بنی تھی اور یہ بہت ہی مزہدار تھی جو سکے پچے گوشت والی تھی وہ زیادہ مزہدار تھی اور شورے والے بھی مزہدار تھی بٹ سکے پچے گوشت والی سے زیادہ مزہدار نہیں ہے بٹ مزہ تو دونوں کو مکس کر کر کھانے کا ہی آیا فرسٹ ورک آٹ تو میرا آؤڈڈور سکول اکیڈمیک موٹ میں ہی ہو گیا صاحب اور سیکنڈ ورک آٹ میں نے گھر میں آ کر باکسنگ کی اور مزہ آ گیا سارے دن کی سٹریس بھی دور ہوئی اور آج میں نے پڑھا ابن تیمیہ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ شیعتین کو بھگانے اور ان کے تلسم کو توڑنے میں آیت الکرسی بے حد موثر ہے اور ٹھیک طور پر اس کی قوت و تاثیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور رات کو لونلی ووک کرنے کی عادت ہی بڑھ چکی ہے مزہ آتا ہے اکیلے کھانا کھانے کے بعد سیکنڈ ورک آٹ کرنے کے لیے میں ووک کرتا تھا بٹ اب دل کرتا ہے کہ اکیلے گھوما جائے پتہ نہیں کیوں بٹ دل کرتا ہے اور یہ ہے آج کی پکچر پروگریس جاری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھے ریزلٹس لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمیں فولو کر لیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں